ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب امیدیں بہت ہی اچھی ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آج میں نے بہت ہی آسانی کے ساتھ بننے والا ایک ڈیزرڈ بنایا جو کہ اتنا جھٹ پٹ سے بن کر ریڈی ہو گیا اور اتنا مزیدار بنا تھا کہ جن کو میں نے کھلایا وہ لوگ اتنی تعریف کر رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ میں نے گھنٹوں اس میں لگایا ہوگا جبکہ صرف پاس سے دس منٹ کے اندر یہ تیار ہو گیا اتنی کم انگریڈین کے ساتھ اور اتنا مزیدار اگر ڈیزرڈ ہمیں جھٹ پٹ سے کچھ کھانا ہو میٹھا تو بنانے کے لیے بہت ہی ایزی ہے اور اگر آپ کو اگر مہمان آ رہے ہوں اور آپ کنفیوز ہیں کیا بنائے تو فٹا فٹ سے اسے بنا لیں اور میری ریسیپی پوری دیکھنے کے بعد ضرور سے لائک شیئر کریں اور سبسکرائب نہ کیا ہو ابھی تک تو ضرور سے سبسکرائب کریں میں نے لیے بریٹ کی سلائس اس کے بورڈرز کو کٹ کر لیں گے ہم لوگ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ آپ کا ڈیزرڈ بن کر فٹا فٹ سے تیار ہو جائے گا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنے جلدی اتنی مزیدار سی مٹھائی ہم لوگ تیار کر لیں گے گھر میں اب سارے کناروں کو میں نے کٹ کر لیا ہے تو سلائس کے بھی ہم لوگ پیسز کٹ کریں گے تو میں نے بیچ میں سے پہلے ڈیوائٹ کر لیا ہے اس کے بعد پھر ایک ایک بریڈ میں سے چاہ چر پیس میں نے کٹ کر لیا اس طرح سے اب ہمارے چھوٹے چھوٹے کیوبز بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اب انہیں سائیڈ میں کر لیں گے اور جو کنارہ کٹ کیا ہے ہم نے اس کو رکھ لیں گے کہیں بریڈ کرمز بنانے کی کام آتے ہیں اکثر ہم لوگ کچھ فرائی کرتے ٹائم بریڈ کرمز کی ضرورت رہتی ہے تو اس میں کام آ جائیں گے اب میں نے ایک کڑھائی میں گھی یا ریفائنڈ وائل آپ کو جو بھی چڑھانا ہے وہ چڑھائیے اس کے بعد اس کو گرم ہونے کے بعد سارے بریڈ کے سلائس کو اچھا سا کرسپی سا سنہرہ ہونے تک فرائی کر لیں اب سنچ لیجئے یہ کتنا مزیدار بن کر ریڈی ہونے والا ہے بریڈ جب کرسپی سی فرائی ہو جاتی تو ویسے ہی کتنی اچھی لگتی ہے اور اس کا اگر میٹھا بنے گا تو کتنا مزیدار بنے گا اب بریڈ ایک سائٹ سے اچھی سی فرائی ہو چکی ہے تو میں نے پلٹ دیا ہے تاکہ دوسرے سائٹ بھی اچھے سے فرائی ہو جائے اس طرح سے لال لال دونوں طرف سے ہمیں گولڈن فرائی کر لینا ہے اور جب دونوں طرف سے گولڈن فرائی ہو جائے گی تو اپنے آپ یہ بہت زیادہ کرسپی سی ہو جائے گی اب باہر نکال لیں ہم لوگ سارے اوائل کو اچھے سے نتھارتے ہوئے باہر نکال لیں گے اور میں نے دودھ چڑھا ہے آدھا لیٹر دودھ ہے یہ گاڑھا دودھ ہے فلک کیم والا دودھ میں نے لیا تھا اب اس میں ہم لوگ ڈالیں گے مٹھاس لانے کے لیے شکر تو میں نے اس میں سو گرام میں نے شکر ڈالا اس میں ہمارا میٹھا بن رہا ہے وہ بھی بہت مزیدار والا تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا تو مٹھاس ہونی چاہیے اس میں تو سو گرام میں نے شکر ڈالا ہے اور یہ لیا ہے دو چمچ بھر کر میں نے کسٹرڈ پاوڈر آپ کے پاس جو بھی کسٹرڈ پاوڈر ہے وہ لیجئے اور اس میں تھوڑا سا تھنڈا دودھ ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے گرم دودھ بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے تھنڈا دودھ ڈال کے اس کو مکس کریں گے تو بہت ہی اچھے سے فورن کا فورن مکس ہو جائے گا اس طرح سے دودھ کھول رہا ہے اس کی فلیم کو ہم لوگ بلکل سم کر دیں گے اس کے بعد یہ کسٹرڈ والا ملک ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے پہلے اس میں بوائل آجائے اس کے بعد سم کر دیں گے گیس کی سٹوپ کو اب اس میں یہ کسٹرڈ والا ملک ہم لوگ ڈال دیں گے ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اسی بھی چیز کو اگر ایڈ کرنا ہے اس کو تھکنس لانے کے لئے تو فلیم کو اس ٹائم سلو کر دینا چاہیے ورنہ ہراب ہو جاتا ہے ہمارا جو بھی چیز بن رہا ہے وہ اس طرح سے دیکھے کسٹرڈ ڈالتے ساتھ پورا دودھ اچھے سے گاڑا ہو گیا اب کسٹرڈ تیار ہو چکا ہے ہمارا بہت ہی اچھے سے اور بریڈ بھی اچھے سے فرائی ہو چکی ہے بس اتنا ہی سا ٹائم لگنا ہے اس میں اور ہمارا بہت ہی بنسیدار والا میٹھا تیار ہو جانے والا ہے اب میں نے ایک اچھا سا باول لیا ہے جو کی ریکٹینگل ہے شیشے کا بہت ہی اچھا سا بورو سلکہ میں نے مانگایا ہے تو آج پہلی بار اس میں میں بنا رہی ہوں تو اس میں جب میٹھا بناو اس میں تو بہت ہی اچھا لگے گا اب سارے بریڈ کے جو پیسز میں نے فرائی کی اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے کسٹرڈ جو ہم نے بنایا ہے بہت ہی اچھے سے سب پور کر دیں گے تاکہ ساری بریڈ اس کو ایبزورپ کر لیں بہت ہی اچھا سا اس کے اندر ٹیسٹ آ جائے اب اس کے اوپر پھر ایک لیئر ہم لوگ پھر سے رکھ دیں گے بریڈ کی اچھے سے جن سلائس پہ ہم لوگ نے جن بریڈ پر رکھا ہوا ہے اسی پہ پھر سے تلے اوپر کر کے رکھ دیں گے اور اس کے اوپر پھر سے جو بچا ہوا ہمارا کسٹرڈ ہے اس کے اوپر پورا ڈال دیں گے اچھے سے تو ہو گیا نا کتنے جلدی سے ہمارا میٹھا بن کر تیار ہم نے جتنی دیر میں سوچنا تھا کہ کیا بنا ہے اتنی دیر میں ہمارا میٹھا بن کر ریڈی ہو گیا اب جھٹ پٹ سے آپ کو جب بھی بنانا ہو کوئی مہمان آنے والا ہے تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا بنا ہے بہت ہی مزیدار ہے کیونکہ یہ بہت تعریف ملنے والی ہے اس کو کھانے کے بعد اب اوپر سے جو بھی ڈرائی فروٹ آپ لوگ کو ڈالنا ہے ڈال دیجئے میں کاجو اور بادام کو باری باری کٹ کر کے رکھا ہوا تھا پہلے سے اسی کو میں نے ڈال دیا ہے آپ پستہ بھی ڈالنا چاہے پستہ بھی ڈال دیجئے اس طرح سے ہمارا بہت ہی اچھا سا ڈیکوریٹ ہو گیا ہے جب تک کھانا کھائیں گے سب لوگ اتنی دیر میں یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا تو ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھنے والا ہے تو اس طرح سے میرا یہ آپ کو اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور سے کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری یہ آسان سی ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کریں